اسکیل چالیسوں باب ہماری اسیری کے پچیس میں برس کے شروع میں اور مہینے کے دسمی تاریخ کو جو شہر کی تسخیر کا چودمہ سال تھا اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا وہ مجھے خدا کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سانکشہ تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کسی ہے اور وہ سن کی دوری اور پیماش کا سرکندہ ہاتھ میں لیے بھاٹک پر کھڑا ہے اور اس شخص نے مجھے کہا اے آدمزاد اپنی آنکھ سے دیکھ اور کانوں سے سن اور جو کچھ میں تجھے دکھاؤ اس سب پر خوب غور کر کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤ پس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسکن کے گرتا گرتیوار ہے اور شخص کے ہاتھ میں پیماش کا سرکندہ ہے چھے ہاتھ لمبا اور ہر ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے چار انگل بڑا تھا سوچ نے دیوار کی چڑھائی ناپی وہ ایک سرکندہ ہوئی اور انچائی ایک سرکندہ تب وہ مشرق رویا پھاٹک پر آیا اور اس کی سیڑی پر چڑا اور اس پھاٹک کے آستانوں کو ناپا جو ایک سرکندہ چوڑا تھا اور دوسرے آستانہ کا عرض بھی ایک سرکندہ تھا اور ہر ایک کوٹری ایک سرکندہ لمبی اور ایک سرکندہ تھی اور کوٹریوں کے درمیان پانچ پانچ ہاتھ کا فاصلہ تھا اور پھاٹک کی ڈیوڑی کے پاس اندر کی طرف پھاٹک کا آستانہ ایک سرکندہ تھا اور اس نے پھاٹک کی ڈیوڑی اندر سے ایک سرکندہ ناپی تب اس نے پھاٹک کی ڈیوڑی آٹھ ہاتھ ناپی اور اس کے ستون دو ہاتھ اور فارٹک کی دیوڑی اندر کی طرف تھی اور مشیر کروئے فارٹک کی کوٹریاں تین ادھر اور تین ادھر تھی یہ تینوں پیماش میں برابر تھی اور ادھر ادھر کے ستونوں کا ایک ہی ناپ تھا اور اس نے فارٹک کے دروازہ کی چڑھائی دس ہاتھ اور لمبائی تیرہ ہاتھ ناپی اور کوٹریاں کے آگے کا ہاشیہ ہاتھ بھر ادھر اور ہاتھ بھر ادھر تھا اور کوٹریاں چھے ہاتھ ادھر اور چھے ہاتھ ادھر تھی تب اس نے پھاٹک کو کوٹری کی چھت سے دوسری چھت تک پچیس ہاتھ چوڑا ناپا دروازہ کے مقابل دروازہ اور اس نے ستون ساٹھ ہاتھ ناپے اور سہن کے ستون دروازہ کے گردہ گرد تھے مدخل کے پھاٹک کے سامنے سے لے کر اندرونی پھاٹک کی ڈیوڑی تک پچاس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور کوٹریوں میں اور ان کے ستونوں میں پھاٹک کے اندر گردہ کے جھنوکے تھے ویسے ہی ڈوڑی کے اندر بھی گرتا کے جھنوکے تھے اور ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھی پھر وہ مجھے باہر سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہجرے ہیں اور چانوں طرف سہن میں فرش لگا تھا اور اس فرش پر تیس ہجرے تھے اور وہ فرش یعنی نیچے کا فرش بھاٹکوں کے ساتھ ساتھ پرابر لگا تھا تب اس نے اس کی انچائی نیچے کے فرش بھاٹک کے سامنے سے اندر کے سہن کے آگے مشرق اور شمال کے طرف باہر باہر سو ہاتھ ناپی پھر اس نے باہر کے سہن کے شمال رویہ فرش بھاٹک کی لمبائی اور چڑھائی ناپی اور اس کی کوٹھیاں تین اس طرف اور تین اس طرف تھیں اور اس کے ستون اور محراب پہلے فرش بھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے اس کی لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچیس ہاتھ تھی اور اس کے دریچے اور ڈیوڑی اور خجور کے درخت مشرق رویہ پھاٹک کے ناب کے مطابق تھے اور اوپر جانے کے لیے ساتھ زینے تھے اور اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی اور اندر کے سین کا پھاٹک شمال رویہ اور مشرق کی رویہ پھاٹکوں کے سامنے تھا اور اس نے پھاٹک سے پھاٹک تک سوہات نابا اور وہ مجھے جنوب کی رہاں سے لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ جنوب کی طرف ایک پھاٹک ہے اور اس نے اس کے ساتھونوں کو اور اس کی ڈیوڑی کو انہی نابوں کے مطابق نابا اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں اردگرد ان دریچوں کے مانے دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچیس ہاتھ اور اس کے اوپر جانے کے لیے ساتھ زینے تھے اور اس کی ڈیوڑی ان کے آگے تھی اور اس کے ساتھونوں پر خجور کی صورتیں تھیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور جنوب کی طرف اندرونی سین کا پھاٹک تھا اور اس نے جنوب کی طرف پھاٹک سے پھاٹک تک سو ہاتھ نہ پا اور وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے مجھے اندرونی سین میں لیا اور انہی ناپوں کے مطابق اس نے جنوبی پھاٹک نہ پا اور اس کی کوٹریوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں اردگرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچیس ہاتھ تھی اور ڈیوڑی اور اردگرد پچیس ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چوڑی تھی اس کی ڈیوڑی بیرونی سہن کی طرف تھی اور اس کے ستونوں پر کھجور کی صورتیں تھی اور اوپر جانے کے لیے آٹھ جینے تھے اور وہ مجھے مشرق کی طرف اندرونی سہن میں لائیا اور انہی ناپوں کے مطابق بھاٹک کو پایا اور ان کی کوٹریوں اور ستونوں اور ڈیوڑیوں کو انہی ناپوں کے مطابق پایا اور ان میں اور اس کی ڈیوڑی میں اردگرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچس ہاتھ تھی اور اس کی ڈیوڑی بیرونی سین کی طرف تھی اور اس کے ستونوں پر اردگرد خجور کی صورتیں تھی اور اوپر جانے کے لیے آٹھ دینے تھے اور وہ مجھے شمالی پھاٹک کی طرف لے گیا اور ان ہی ناپوں کے مطابق اسے پایا اس کی کوٹریوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو جن میں اردگرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑھائی پچس ہاتھ تھی اور اس کے ستون بیرونی سہن کی طرف تھے اور اس کے ستونوں پر اردگد خجور کی صورتیں تھیں اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے اور پھاٹکوں کے ستونوں کے پاس دروازہ دار حجرہ تھا جہاں سوکتنی قربانیت ہوتے تھے اور پھاٹک کی ڈیوڑی میں دو میزیں اس طرف اور دو اس طرف تھی کہ ان پر سوکتنی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی زبا کریں اور باہر کی طرف شمالی پھاٹک کے مدخل کے پاس دو میزیں تھیں اور پھاٹک کی ڈیوڑی کے دوسری طرف دو میزیں پھاٹک کے پاس چار میزیں اس طرف چار اس طرف تھی یعنی آٹھ میزیں جن پر زبا کریں سوکتنی قربانی کے لیے تراشیوے پتھروں کی چار میزیں تھیں جو ڈیڑھ ہاتھ لمبی اور ڈیڑھ ہاتھ چوڑی اور ایک ہاتھ اونچی تھی جن پر وہ سوکتنی قربانی اور زبیہوں کو زبا کرنے کے ہتھیار رکھتے تھے اور اس کے اندر چاروں طرف چار انگل لمبی انکڑیاں تھی اور قربانی کا گوشت میزوں پر تھا اور اندرونی پھاٹک سے باہر اندرونی سہن میں جو شمالی پھاٹک کی جانب تھا گانے والوں کے حجرے تھے اور ان کا رخ جنوب کی طرف تھا اور ایک مشرقی پھاٹک کی جانب تھا جس کا رخ شمال کی طرف تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ حجرہ جس کا رخ جنوب کی طرف ہے ان کاہینوں کے لئے ہے جو مسکن کی نگہبانی کرتے ہیں اور وہ حجرہ جس کا رخ شمال کی طرف ہے ان کاہینوں کے لئے ہے جو مذبہ کی محافظت میں حاضر ہیں یہ بنی صدوق ہیں جو بنی لاوی میں سے خداوند کے حضور آتے ہیں کہ اس کے خدمت کریں اور اس نے سہن کو سو ہاتھ لمبا اور سو ہاتھ چوڑا مربع نہ پا اور مذبہ مسکن کے سامنے تھا پھر وہ مجھے مسکن کی جوڑی میں لیا اور ڈیوڑی کو نہ پا پانچ ہاتھ ادھر اور پانچ ہاتھ ادھر اور پھارٹک کی ڈیوڑی تین ہاتھ اس طرف تھی اور تین ہاتھ اس طرف ڈیوڑی کی لمبائی بیس ہاتھ اور چڑھائی گیارہ ہاتھ تھی اور سیڑی کے زینے جس سے اس پر چڑھتے تھے اور ستونوں کے پاس پل پائے تھے ایک اس طرف اور ایک اس طرف آمین